بڑے ہوئے وزن کو تیزی سے کم کرنے کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ دارچینی کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اسے جسم میں موجود فالتو چربی کو پگلانے کے لیے سب سے زیادہ افیکٹیو مانا جاتا ہے خاص کر ایسا مطابع جو ٹھہر چکا ہو اور کم ہونے کا نام نہ لے رہا ہو تو ایسے مطابع کو کم کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ دارچینی کا ہی سہارا لینا چاہیے لیکن اگر آپ دارچینی کی مدد سے اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو دارچینی کا درست استعمال بے انتہا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ وزن کم کرنے کے لیے دارچینی کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں جو کہ زیادہ تا لوگ کرتے ہیں تو فائدے کی بجائے آپ کا وزن کم ہونے کی بجائے آپ کو الٹا مختلف سائیڈ افیکٹس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے اس ویڈیو میں وزن کم کرنے کے لیے دارچینی کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے درست طریقہ کیا ہے وہ آپ کو بتانے جا رہی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کے ساتھ دارچینی کی مدد سے کیسے وزن کم کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار شیئر کریں آپ حکیم کے ٹوٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو کلک کر دیں بڑے ہوئے وزن کو تیزی سے اور افیکٹس کم کرنے کے لیے آپ تین طرح سے دارچینی کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے اور اسے اُبال لینا ہے جب پانی اُبلنے لگ جائے تو آپ نے آگ کو بند کر دینا ہے اور اس پانی میں ایک انچ کا دارچینی کا ٹکڑا ڈال کے اس کو پانچ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے دینا ہے پانچ منٹ بعد آپ نے پانی سے دارچینی کے ٹکڑے کو نکال لینا ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے لیکن اس طریقہ کار میں آپ نے ہمیشہ یہ خیار رکھنا ہے کہ دارچینی کو کبھی بھی پانی میں ڈال کر اُبال لیں گے نہیں بلکہ جب پانی اُبلنے لگ جے تو آپ نے آگ بند کر دینی ہے اور اس کے فوراں بعد آپ نے دارچینی کا ٹکڑا ڈالنا ہے کبھی بھی دارچینی کے ٹکڑے کو اُبالنا نہیں چاہیے وزن کم کرنے کے لیے آپ نے اسے نہارمو استعمال کرنا ہے اور اس کے کم از کم پندرہ یا بیس منٹ بعد آپ ناشتہ کریں گے وزن کم کرنے کے لیے دارچینی کو استعمال کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ ایک گلاس پانی لیں اور اس میں دارچینی کا ایک انچ کا ٹکڑا ڈال کر اسے پوری رات کے لیے پانی میں بھیگا رہنے دیں صبح اٹھنے کے بعد آپ نے گلاس سے دارچینی کے ایک انچ کے ٹکڑے کو نکال کر پھینک دینا ہے اور اس پانی کو استعمال کر لینا ہے کیونکہ دارچینی کا ٹکڑا پوری رات پانی میں پڑا تھا اس لیے دارچینی کے اندھر جتنے بھی کمپاؤنڈز تھے جتنے بھی نیوٹرنز تھے وہ پانی میں آ جاتے ہیں اور یہ طریقہ بہت زبردست رہتا ہے وزن کم کرنے کے لیے دارچینی کو استعمال کرنے کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے دارچینی لے لینی ہے اور اسے گرینڈر میں ڈار کر گرینڈ کر کر پورٹر تیار کل لینا ہے اور اس پورٹر کو کسی صاف بوٹل یا برتن میں ڈال کر ایٹ ایٹ بوٹل ہونی چاہیے اس کے بعد دن میں آپ کسی وقت بھی آدھے چائے کی چمع دارچینی کے پورٹر کو لیں گے اس کو آپ نیم کرم پانی میں حل کر کر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر جیسے کہ سیلٹ ہو گیا اس کے اوپر چھڑک کر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ تیزی سے وزن کم کرنے کے لیے دارچینی کو ان دینوں میں سے کسی طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں دارچینی استعمال کرنے سے آپ کا وزن تیزی سے کیسے کم ہوتا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں اصل میں ہماری بوڈی کے اندر انسولین ریزسٹنس کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے اور اسی کنڈیشن کی وجہ سے ہمارا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اصل میں اس کنڈیشن کے چلتے ہماری بوڈی انسولین کو پروپر طور پر رسپونس کرنا چھوڑ دیتی ہے جس وجہ سے ہر وقت ہمارے بلیڈ میں انسولین ہارمون مجود رہتا ہے اور جب تک ہمارے بلیڈ سٹریم میں انسولین ہارمون مجود رہتا ہے ہماری بوڈی میں فیڈ برننگ پرسیس مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے اور اسی لیے ہمارے جسم میں مسلسل چربی جمع ہوتی رہتی ہے اور پہلے سے موجود چربی میلٹ نہیں ہوتی اور دارچینی استعمال کرنے سے یہی انسولین ریزسٹنس کی کنڈیشن ختم ہو جاتی ہے اور جیسے ہی یہ کنڈیشن ہماری بوڈی میں ختم ہوتی ہے ہماری بوڈی میں تیزی سے فیڈ برننگ پرسیس شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دارچینی میں ایسے کمپاؤنٹس بھی پائے جاتی ہیں جو ہمارے جسم میں موجود فالتو چربی کو تیزی سے پکلاتی ہیں خاص کا ہمارے پیٹ پر موجود چربی کو دارچینی استعمال کرنے سے آپ کو اور بھی کئی ہیلتھ بینفٹس حاصل ہوتی ہیں آپ کی بوڈی میں بڑا ہوا کولیسٹرول کا لیول کم ہوتا ہے خون میں موجود چوٹے چوٹے چربی کے پارٹیکل سٹرائک لیس رائٹ کا لیول بھی کم ہوتا ہے اس کے استعمال سے لیکن آپ کو دارچینی کو ہمیشہ ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ضرور سے زیادہ یا غلط طریقے سے دارچینی کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کئی خطرناک سائیڈ فیکٹس کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے ایک دن میں آپ نے صرف ایک بار ہی دارچینی کو استعمال کرنا ہے اور دارچینی کی جو مقدار ہے اگر آپ پوٹر کی شکل میں استعمال کرتے ہیں تو آدھا چائے کی چمچ اور اگر آپ دارچینی کے ٹکڑے کا استعمال کرتے ہیں تو ایک ہی سے زیادہ لمبے ٹکڑے کا استعمال نہیں کرنا اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور حکیم کے ٹوٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو بھی کلک کر دیں